میرے عزیز بھائیو کچھ نظام بھیلوں ایسے ہوتے ہیں کہ ذراسی لاپرواہی اور بے توجہی کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور بڑا نقصان ہوتا ہے زندگی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے ذراسی لاپرواہی اور لاعلمی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑا پریوار گھر میں رہتا ہے اور بے پردگی یا کمعلمی کی وجہ سے وہ نقصان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی بھرپائی ہونے کی شکل نہیں ہوتی ایک مسئلہ ہے سسر اور بہو کا یعنی یہ اتنا پیچیدہ اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہم اس کے اندر اگر غور کریں تو زندگی بھر بچنے کی کوشش کریں گے کبھی بھی ذہن میں یہ بات نہیں آسکتی کہ اس مسئلے میں قربت اختیار کی جائے مسئلہ کیا ہے بعض مرتبہ سسر بھی جوان ہوتا ہے اور بہو بھی لڑکے کا مطالبہ ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب کی خدمت کا بدنی خدمت ہاتھ پیر کا دبانا یا اس کے الگ سسر یہ چاہتا ہے یہ میری بیٹی کی برابر ہے یعنی بہو کو عزت کے اعتبار سے بیٹی کا درجہ دیتا ہے کہ جس طرح میری ایک بیٹی ہے اسی طرح یہ بھی میری بیٹی ہے صحیح بات ہے لیکن قربت بیٹی کا درجہ دینے پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھو دیتا ہے گود میں بٹھا لیتا ہے یا اسی طرح کوئی بھی ایسی شکل جس سے قربت اختیار ہو تو اس میں ایک اہم بات کیا ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ سسر اور بہو دونوں میں سے کسی ایک نے بہو خدمت کر رہی ہے بدنی ہاتھ پیر دبانا شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ بنی آدم کے اندر گناہ نہ ہو تو خدمت کرتے ہوئے اگر دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں دماغ میں شہوت کے ساتھ یہ بات آگئی ہاتھ چھوا اور اس کو شہوت کا مطالبہ ہوا یعنی کہ ہاتھ لگانا بدنی خدمت کرنا شہوت کی نظر سے اگر ہوا دونوں میں سے ضروری نہیں دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو زندگی بھر کے لیے اس کے لڑکے سے بہو کا نکاح ختم قربت اوروں کی ہے لیکن نکاح بیٹے کا بہو سے ختم ہو گیا اور نکاح ختم ہونے کے بعد کوئی شکل ایسی نہیں کہ دوبارہ نکاح ہو جائے زندگی بھر کے لیے بہو لڑکے پر حرام زندگی بھر کے لیے کوئی شکل ہے ہی نہیں کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو جائے حلالہ وغیرہ یا دوسری اور شکلیں پیدا ہوں اس کے اندر کوئی شکل ہے ہی نہیں کہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہو تو زندگی خراب اس لیے میں تمام اپنے بھائیوں سے بزرگوں سے ماں و بہنوں سے بڑی حق جوڑ کے اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناتے کہ اس طرح کی بدنی خدمت نہ کریں کبھی کبھی لڑکا یہ کہتا ہے کہ میرے والد کی خدمت کر زور دباؤ کے ساتھ لانتان کے ساتھ یعنی کہ اس کو لازمان قرار دیتا ہے کہ تیرے اوپر ضروری ہے کہ تم میرے والد کی بدنی خدمت کر میں یہ کہتا ہوں کہ ہرگز ہرگز قریب نہ جائے ورنہ زندگی خراب ہونے کا خطرہ ہے اگر باپ سے اتنی محبت ہے تو خود خدمت کر تیرا باپ ہے اپنے باپ کی خدمت خود کر کیوں اپنی زندگی بہو کی زندگی خراب کرتا ہے تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ اس مسئلے میں کم از کم احتیاط کریں بچیں خدمت کرنی ہے سسر کی خدمت کرنی ہے کپڑے دھونے ہیں اور کھانا وغیرہ دینا ہے یہ ساری خدمتیں ہیں ہر اعتبار سے خدمت ہو سکتی ہے اپنے اپنے شوہر کے ذریعے سے سسر کی خدمت ہو سکتی ہے اور بہت سارے طریقے ہیں خدمت کے بدلی خدمت چیزار چیزار